اعتصاب کا نعرہ ٹھوس نئے پاکستان میں قرآنہ کلچر جاری ڈریم ہاؤزنگ سکیم میں چوہان ڈیولپرز نے الڈی اے قوانین کی دھجیاں بکھیر دیں اکھارٹی کی منظوری کے بغیر پرقیاتی کام شروع کر دیا قوانین کے برعکس اشتہاری مہم جلادی زابطے کے خلاف سائٹ آفس قائم پلوٹس کی خرید و فروک شروع منظوری کے بغیر ڈیولپمنٹ بارہ سے زائد مشینیں کام کر رہی ہیں چوہان ڈیولپرز پی ٹی آئی کے ایم پی اے نظیر چوہان کی ملکیت ہے سیاستی اسرو رسوک کے آگے الڈی اے بے بس کارروائی سے گریزہ مشروط پلاننگ پرمیشن پر سکیم میں ترقیاتی کام نہیں ہو سکتا ڈائریکٹر ایم پی اے الڈی اے سکیم پلاننگ پرمیشن شرائط پر دی جاتی ہیں چیف میکرو پلیٹن پلینر ڈریم ہاؤزنگ تک پہنچنے کے لیے غیر قانونی طور پر سرکاری راستے کا استعمال رکن اسمبلی نظیر چوہان پر نوازشات کی بارش سکیم میں الڈی اے پرائیوٹ سکیم رولز دوہزار چودہ کی خلاف برزی ڈریم ہاؤزنگ پرائیوٹ لیمیٹڈ کو پلاننگ پرمیشن جاری کر دی گئی چوہان ڈیویلپرز ہاؤزنگ سکیم کے ڈیویلپمنٹ پارٹنرز ہیں پلاننگ پرمیشن کے لیے میکمہ مال کا این او سی بھی نہ لیا گیا ڈائریکٹر میٹروپلیٹن پلاننگ محمد مضمل نے تصدیق کر دی کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے موقع پر دیکھا جا سکتا ہے نظیر چوہان ڈی جی ایل ڈی اے کا لاہور نیوز کی خبر پر نوٹیس چیف میٹروپلیٹن پلاننر کو غیر قانونی اقدامات کے خلاف کارروائی کی ہدایت عامدن سے زائد اصاصے شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز دس اکتوبر کو نیاب لاہور آفیس میں طرف سلمان شہباز کو دس اکتوبر کو صبح دس بجے اپنے اصاصوں سے متعلق دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت نیاب لاہور کی تین رکنی ٹیم کا شہباز شریف سے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز پنجاب میں کمپنیاں برانے کی ضرورت کیوں پیش آئی نیاب کا سوال کمپنیز مارڈل صوبے میں گوڈ گورننس کے فروغ کے لیے لائے گیا شہباز شریف کا جواب کمپنی برانے کا مقصد عوام کو سستی چھت فراہم کرنا تھا آشیانہ ہاؤزن سکیم میں بے قائدگیوں کا پتہ چلا جو قانونی آپشنز استعمال کرنے کو کہا شہباز شریف زمنی انتخاب قریب آتے ہی سیاسی میدان میں گرمی بڑھ گئی ن اے 131 میں پی ٹی آئی کے امید بار ہمایوں اکتر خان کی انتخابی مہم علی پارک میل پر سوسائٹی کی جانب سے جلسے کا انعقاد کیا گیا پی ٹی آئی رہنما ہمایوں اکتر خان نے ساد رفیق کو آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے کہا کہ ساد رفیق نے دس سالوں میں ہلکے کا ہلیہ بگاڑ کر رکھ لیا ہے نئے پاکستان کا وعدہ کرنے والے کا فراڈ پکڑا گیا ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا اگر قومی اسمبلی گیا تو پوچھوں گا اس لیے وزیراعظم بنے کہ ہر چیز مہنگی کر دیں این اے 131 سلیگی امیدوار خاجہ ساد رفیق کا والٹن میجل سے سے خطاب کہتے ہیں انتہا پسندی پر قابو پانے اور غربت ختم کرنے کی بجائے انتقام کی سیاست شروع کر دی گئی غداری کا الزام دو سابق وزراء اعظم نواز شریف اور شاہد خاکان اباسی لاہور ہائی کورٹ پیش ہوئے آپ نے وعدہ کیا تھا کون کون آیا ہے عدالت مائلار نواز شریف سمیت جس جس کو آپ نے بولایا سب ہی آئے ہیں نواز شریف کے وکیر نصیر بھٹا کا جواب عدالت میں کہکے ہیں وفاقی کابینہ نے متنازع انٹرویو جیسے حساس معاملے پر کیاکار روائی کی جسٹس مسود جہانگیر کا استفسار فل بینچ نے اٹارنی جینل کو نوٹس جاری کر دیئے وفاقی حکومت سے جواب طلب سرل المیڈا کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری واپس نام ای سی ال سے نکالنے کا حکم نواز شریف اور شاہر خاکان عباسی کو بھی تحریری جواب داخل کرانے کی ہدایت کہ اس کی سماد 22 اکٹوبر تک ملتوی عدالت نے تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا کمرہ عدالت میں رش کی وجہ سے بدنظمی نواز شریف روشٹرم تک نہ پہنچ سکے نواز شریف روشٹرم پر آنے کی زہمت نہ کریں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نواز شریف نے حکم پر عمل کیا کھڑے ہوئے اور ہاتھ ہلا کر حاضری لگوا دی کمرہ عدالت میں نواز شریف اندر داخل ہوتے ہی رش میں فنس گئے دک کم پیل میں کمرہ عدالت میں علماریوں کے شیشے باہر گملے ٹوٹ گئے وقالہ نواز شریف کے ساتھ سیلکیاں بناتے رہے پنجاب حکومت کی کفائد شیاری مہم وزیراعلا پنجاب کا ترکیاتی بجت میں سوابدیدی فنڈ ختم سابق دور حکومت کی روایات کے برعکس مکمل بجت سکیموں کے لیے ہوگا پنجاب کے ترکیاتی بجت میں بلوک ایلوکیشن بھی ختم کر دی گئی سبائی محکموں کو بجت استعمال کرنے کے مکمل اختیارات بھی تفویز وزیراعلا عثمان بزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس پنجاب حکومت کا غیر ترکیاتی اخراجات کم کرنے کا فیصلہ وزیراعلا کہتے ہیں وسائل میں اضافے کے لیے حقیقت پسندانہ اہداف مقرر کیے جائیں گے ہر سطح پر بچت کفایت شیاری اور سادگی کو فروغ دیا جائے گا مل کر بچانا ہے موجودہ بلدیاتی نظام پنجاب بھر کے بلدیاتی نمائندے یق زبان میر لاہور کی زیر صدارت بلدیاتی کنونشن میں بلدیاتی نمائندے متحد دو سال بھی پورے نہیں ہوئے کہ نظام کو لپٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں نظام بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کا راستہ روکیں گے صوبے بھر کے بلدیاتی نمائندوں کا اعلان پر امن اتجاج کرنا پڑا تو بھی کریں گے میر لاہور مبشر جالے مشن کلین لاہور قبضہ مافیہ اور تجاوزات کے خلاف بینڈ آپریشن کا دو روز بعد دوبارہ آغاز آپریشن میں پہلے سے بیس زیادہ تیزی ظلی انتظامیاں الڈی اے کی ٹیموں کے کے بلوک جوہر ٹاؤن سے تیرہ کمرشل پلوٹ باگزار کروا لیے گئے وزیراعلا کے ہدایت پر آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا ڈی جی ایل ڈی اے آمنہ امران خان کی میڈیا سے گفتگو سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد اور سبائی وزیر سانت و تجارت نیاسلم اقبال کا سمن آباد ہسپتال کا اچانک دورہ امرجنسی گائنی وارڈ سمید مختلف شعبوں کا جائزہ لیا مریضوں سے علاج معالجے کے متعلق دریافت کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کا ہسپتال انتظامیاں کو خالی نشستوں پر بھرتی کرنے کا بھی حکم غیظائی قلت کے باعث بچوں کی قوت مدافعت متاثر ہوتی ہے شرعی حکم ہے کم سے کم دو سال تک ماں بچے کو دودھ پلائے اور یہی سب سے زیادہ ٹھوس غیظہ ہے بچے کو بوتل لگا دی جائے تو وہ ماں کا دودھ نہیں پیتا سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی فلیٹیز ہوتیل میں میڈیا سے گفتگو انصداد خسرہ مہم آئی آر این ایم سی ایچ پروگرام کی جانب سے تمام سی ای ایوز ہیلتھ کو مراصلہ جاری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ڈائریکٹر آئی آر ایم این سی ایچ نے مراصلے میں ایک سو چونتی سیمبولنسز استعمال کرنے کی ہدایات جاری کی جوہر ٹاؤن میں قبضہ مافیا منشا بم کو زمین اگل گئی یا آسماء کھا گیا کئی روز بعد بھی پولس منشا بم کو گرفتار کرنے میں ناکام قبضہ مافیا منشا بم اور اس کے بچوں کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے اہم تاس کے لیے خصوصی تیمیں کام کر رہی ہیں جلد کامیابی ملے گی دی آئی جی آپریشن شہزاد اکبر کی منشا بم کو جلد گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت عالمی شہر جیافتہ استاد راحت فتی علی خان کی پنجاب سیف سٹیز آثورٹی آمد چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان نے مختلف شباجات کا دورہ کروایا راحت فتی علی خان کہتے ہیں پوری دنیا میں ایسا جدید منصوب آپ کا ہی نہیں دیکھا افسروں کو اپنے مشہور گیت بھی سنائے سیف سٹی ریڈیو ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس پر لائی پروگرام میں بھی شرک ایوان ایقبال میں ریشنل یونیورسٹی اور مارڈر لینگویجز لاہور کیمپس کا سالانہ کانووکیشن تین سو تین پارگل تحصیل طالبہ و طالبات کو اسناد اور دس کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا پی سی بی کے سی او او سبحان احمد کے خلاف کرپسن کے چھ سنگین الزامات محکمہ اینٹی کرپسن نے تحقیقات شروع کر دی سبحان احمد پر آمدن سے زائد اساسوں سمیت برکی روڈ پر فارم آہوس بنانے کا بھی الزام اور شہر کا مطلہ جوزوی طور پر آبرالود رہے گا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارل 32 دیگری سینٹی گریٹ رہے گا محکمہ موسمیات نے آج عبر اکرم مرسنی کی پیشگوئی کر دی محکمہ موسیقی